بلوچن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور بات کر لیں گے پی ایس ایل کے حوالے سے جو کہ آج اس کا آغاز ہو چکا ہے پی ایس ایل فائف کی شاندار افتتاحی تقریب ہوئی کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں روشنیوں کا سمندر امہ ڈایا شائقی نے کرکٹ بی اسٹیڈیم کے اندر موجود ہیں شہراؤں کے حوالے سے بات کی جائے تو قومی پرچم لہرائی گئے ہیں ملکی اور غیر ملکی کھلاریوں کے پوسٹرز آویزہ کیے گئے ہیں دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ پی ایس ایل فائف کے اتتاحی میچ میں آج دفائی چیمپئن کوئٹا گلیڈیٹرز اور دو بار کی فاتح اسلام آباد یونائٹیڈ آمنے سامنے ہوں گے کوئٹا گلیڈیٹرز کے کپتان سرفراز احمد جبکہ اسلام آباد یونائٹیڈ کے کپتان شاداب خان ہے آپ کو واضح کرتے چلیں کہ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ پی ایس ایل کے تمام میچز پاکستان میں کھیلے جا رہے ہیں پی ایس ایل فائف میں چار مقامات پر چوتیس میچز کھیلے جائیں گے ایون کے چودہ میچز لاہور نو کراچی آٹھ راول پنڈی اور تین ملتان میں ہوں گے دونوں آلمینیٹرز میچ میں لاہور کے کذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے جبکہ پی ایس ایل فائف کا فائنل بھی بائیس مارچ کو کذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا آپ کو بتائیں اس وقت پی ایس ایل فائف کی شاندار افتتاحی تقریب کے حوالے سے جو کہ اس وقت نیشنل اسٹیڈیم میں روشنیوں کا سمندر امڑایا ہے آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ بہت زبردست پرفارمنس بھی پیش کی گئی شہر قائد میں پی ایس ایل سیزن فائف کی رنگ ارنگ افتتاحی تقریب اختتام پذیر ہو چکی ہے تقریب میں نامور گلوکاروں نے اپنی آواز کا جادو جگایا پاکستان سوپر لیگ سیزن فائف کی تقریب کا آغاز کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ہوا جس میں نامور گلوکاروں نے اپنی آواز کا جادو جگایا گلوکار ابرار الحق علی عظمت سجاد علی کی پرفارمنس سے شائقین خوب محضوس ہوئے پی ایس ایل کی افتتاحی تقریب میں سنم ماروی اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت مختلف بینڈز کی جانب سے شاندر پرفارمنس کا مظاہرہ کیا گیا معروف گلوکارا آئمہ بیگ نے زبردست پرفارمنس سے شائقین کو جوش بڑھایا اس وقت ہم حبائی ساتھ موجود ہیں سپورٹس اینکر پرسن نسیم راج پوسر بہت شکریہ آپ نے میٹرو ون نیوز کو ٹائم دیا آج دو ٹیمز مددے مقابل ہوں گی دفاعی چیمپین کوئٹا گلیڈیٹرز کیا کہیں گے سر آپ اس پر دیکھیں میچ تو بہت دیکھڑا ہونا ہے اور ٹاوز جیت لیا ہے کوئٹا گلیڈیٹرز نے اور پہنے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے عام دور پر ندیم عمر جن کی یہ ٹیم ہے ان کا یہی رہت ہے کہ سپنرز پر بہت زیادہ بینک کرتے اور ٹاوز جیت کے فیلڈنگ کرنا پسند کرتے تو یہی ٹیٹی چل لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی کارکرتگی کا مضاہرہ کرتے ہیں سٹارٹ پر ایچے پرشر ہوگا دونوں ٹیموں کے اوپر تو کہی نہ بھی پرابلمز تو دونوں ٹیموں کے پلیئرز ضرور دیکھیں گے لیکن اب یہ اصل کا آغاز ہو گیا پاکستان میں پورے محفظ ہو رہے ہیں پورا ایونٹ پاکستان میں ہو رہے ہیں اس سے اچھی چیز نہیں ہو سکتی آج جو اسٹتائی تقریب ہوئی جو ایک کام تاثر پایا جاتا تھا اسٹیڈیم میں کہ ترکی بلے رہا پاکستان پرکٹر بورٹ کی جانب سے بہت ساری چیزوں کے اندر تھوڑی سی لمبی تقریب کر دی تھی وہ ترکیان میں پالزز بہت آ رہے تھے ایسا لگا جیسے پریپریشن کی تھوڑی سی کمی دکھائی دی تھی تو ایک اہم تاثر تھا وہاں پر یہ کہ کوئی اتنی امپریسیو تقریب نہیں کر سکے جس سے کروڑا روپے خرچ کیے پاکستان پرکٹر بورٹ میں اتنی زیادہ امپریسیو یہ تقریب دکھائی نہیں دی تھی تو اچھی چیز یہ اور سر سر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پی ایسا لگے تمام میچے پاکستان میں کھیلے جا رہے ہیں یہ سب سے امپورٹن چیز ہے تمام میچے پاکستان میں کھیلے جانے سارے پاکستانی لوگ جو ہیں وہ لیکن یہ بہت تاثیر ہوئی ہے اندر جانے میں سیکیورٹی چیک اپ سے کزار کے گھر لیکن یہ بہت ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے ہمارے ملک میں اپنیشنل سپورٹس کھولانے کے لیے اور ہر لحاظ سے بہت ضروری دکھائی ہے یہ ایسا لگوں کو اندر جانے میں تھوڑی پریشانی بھی ہوئی لیکن یہ سمام چیزیں تو ایسا لیے نیشن ہمیں فیز کرنی ہے اگر ہم نے اپنے ملک کے اندر چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے وہ سرگل بھی اپنے ملک کا انگیش باتور کریں وہ ہو اسے تین افرین تو نیشن کو بھی کون کو بھی بربانی سے دینے پڑے گی وہ ٹرافک میں سٹک دی ہوئے کچھ روڈز بانتے ہیں جس وقت ٹیموں کو لایا گیا تو اسے ہم نے پورا روڈ بن کر دیا تھا شہرہ فیصل کیونکہ تمام چیزیں شیف کرنی بڑیں گی اور کچھ دن کی بات چند ماہچ کراچی میں اپنے بارے یہ لاہور اور دیگر ساری پاس پچھلے دیں گے پر چند روز کے لیے کراچی میں آنگے تو تونی بہت میں بریشانی ضرور ہوتی ہے لوگوں کو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن سچا ہی ہے کہ آپی ایسل ہو رہی ہے ہمارے آنگے اور تمام ماچز پاکستان میں آنگے یہ پاسمہ ایڈیشن ہے جس کی اسپیائی بکریب پاکستان میں ہوئی ہے ورنہ اب تک استعداد ہوں بھائے وہ دبائی کا کٹ اسٹیڈی ہمیں ہوئے اچھا سر دفاعی چیمپئن جہاں کوٹا گلیڈیٹرز کے حوالے سے بات کر لو یا پر اسلام آباد یونائٹڈ تو آپ پچھ کو کتنا سازگار سمجھ رہے ہیں دونوں ٹیمز کے لیے بالنگ کے لیے زیادہ سازگار ہوگی یا پھر اس وقت فیلڈنگ کے لیے بیٹنگ کے لیے ہائی سکورنگ میچ ہوگا ویسے ہی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں پچھ بیٹنگ کے لیے بہت سازگار ہے اور ٹی ٹوئنٹی میں پچھ ہوتی بھی بیٹنگ کے لیے سازگار ہے جہاں پہ چھوکے چھکے لگتے ہیں لوگ انجوائے کرتے ہیں لوگوں کو مزہ آتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے ساتھ ہوگی ہے اور یہی خوبصورتی ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی یہی خسن ہے یہی دلکشی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چھوکے چھکے لگیں کیوریٹر ریاض ہے جو نیشنل سیڈی اپ کراچی کے انہوں نے پر اچھی پیش تیار کی ہے ہم سب غوب کر رہے ہیں کہ ایک ہائی سکورنگ میچ ہوگا جو اتنا بڑا کروڈ آئیو ہے یہ انجوائے کرے گا اور پاکستان سے ایک ایسا پیغام جائے گا کہ جو ٹیمیں نہیں بھی آنا چاہ رہی ہیں جو تھوڑا سا ششو پیزن میں مبتلہ ہیں وہ بھی پرائنا ہے انشاءاللہ ضرور رہی اچھے سر قیادت بہت معنی رکھتی ہے تو شاداب خان پہلی مرتبہ اسلام آباد یونائٹی کے قیادت کریں گے کیا سمجھتے آپ دیکھیں اس ٹیم میں کئی ایکسپیرینس کلاری بھی موجود ہے ایسا نہیں ہے کہ لوکروں کی کافی عرصے سے جو چیف سیلیکٹر ہیں پاکستان کے وہ اس ٹیم کے ساتھ وابستہ ہے تو شاداب اچھا ہے ہم اپنے یونگ کیپٹنز کو گروم کر رہے ہیں یہ بہت ہی اچھی چیز دکھائی دیتی ہے یہ فائدہ تو چاہیے گی پاکستان کرکٹ بات دیکھیں گے کراچی کے بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو بابا رازم ایسے پلئیر کھیل رہے ہیں جو ہماری نیشنل ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کیپٹن ہے وہ ایسے پلئیر کھیل رہے ہیں اور وہاں پہ مات برشین کفتانی کہہ رہے ہیں یہ تمام چیزیں چلتی ہیں لیکن ہمارے یونگ کیپٹن گروہ ہو رہے ہیں that's very important شاداب نے پچھلے سال بھی کیپٹنشپ کی تھی کچھ میٹشن میں تو ان کو اچھا ایک نیشنل کیا تھا جب ان سے سوال کیا گیا تھا کل بریس فورپیل میں تو انہوں نے کہا کوئی دباؤ نہیں ہے جو دباؤ تو پچھلے سال میں دھیل چکا کفتانی کا اب میں پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اتروں گا تمام میٹشن پاکستان میں کھیلے جا رہے ہیں دونوں ٹیمز پر امید نظر آرہی ہیں سپورٹس اینکر پرسن نسیم راجپوت سار ہمارے ساتھ موجود تھے سر بہت شکریہ آپ نے تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا